اللہ کی محبت ہم تب تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہماری زندگی میں حرام کی ملاوٹ رہے گی نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں بے شک سب میرے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے پھر غم کس بات کا یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے تو پھر دعائیں مانگتے رہو کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو دعائیں کنکی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں موجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں سبر میں شکوہ نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے سبر کرو سبر کر کو میں سبر کرنے والوں کے ان کے گمان سے بڑھ کر آتا کرتا ہوں تحجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اتنا کہ اپنے ہر دعا پوری کروا سکتا ہے ایمان گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے استغفار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بہت بڑی دولت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی تو توبہ ہے ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اس صحیح وقت پر موجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا وہ دلوں کے حال سے باخوبی واقف ہے اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھ جسے مانگ رہے ہو وہ تو یاد رکھ المجیب ہے یعنی کہ تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سبر کا دامن نہیں چھوڑنا وقت بدلے گا حالات میں گئے دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تم بس اللہ پر یقین رکھو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا یقین رکھو اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ اللہ پر یقین رکھو وہ ہر ناؤمید لمحوں کی خوشگوار بنا سکتا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ مریم سکھاتی ہے انسان کا یقین جب اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو راستے کا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے چاہیں ہر طرف مسئیبتیں کیوں نہ گھیر لیں انسان کو ہر کہانی کو مکمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے بس اس کے کن کہنے پر یقین رکھو اپنے لئے بہدری کی دعا مانگو باقی صرف فیصلے اللہ پر چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے تم شکوا کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں غلط دے اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی تلیل ہے یقین اگر گہرا ہو تو ہر ایک دعا مکمل ہو جاتی ہے میری دعا بھی عرش پڑ جاتی ہوگی بلا ناغا یا اللہ کہہ دیجئے نا کن فیہ کن اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی تمہیں لگے گا کہ موجزے ہو گیا اور جتنا تم صبر کرو گے اتنا ہی تمہیں عجر ملے گا مایوسی سے ہی یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رم ملے گا اللہ کو پانے کے لیے ایک حادثہ ضروری ہے اس کا تمہیں مل جانا کوئی اتفاق تھوڑی ہے اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جا نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے کچھ نہ بھی بولے تب بھی وہ رب کچھ لمحو بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت میں ہونا سب ٹھیک کر دوں گا اللہ تمہیں اس رستے سے ہی نہ چلاتا اگر اس کی منزل خوبصورت نہ ہوتی میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے بس ایک کن سے منتظر ہے یا اللہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پتہ اور تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا اس لئے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے دعائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا اللہ کا انصاف یقین کرو صبر آنے کی دیری ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے جس دعا نے تمہیں تحجد کی لگن لگا دی کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے جب وہ تمہاری دعاوں کو قبولیت کے لیے چل لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے اور انقریب تمہارا رب سب آسانیوں میں بدل دے گا مشکلوں کو کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے ان لفظوں سے مجھے بحمد ملی ہے یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا قبولیت کا وقت تو کبھی بھی ہو سکتا ہے پھر چاہے وہ اگلی گھڑی ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہاری آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا یقین کرو نماز پڑھنے لگ جاؤ اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ ظاہر ممکن ہو یا ناممکن کیونکہ اللہ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کے لئے تم نے صبر کیا اور تمہارے نصیب میں ہی آئے گی جب تم اس پر توقع رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توقع کا مان نہیں توڑتا میرے اللہ نے مجھے اب اتنی محبتیں دی ہیں دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لئے مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مغرب اور مشرق موڑ رکھے ہیں لو لے چلو اس کے در پر اپنی ہر فریاد کو نہ در ہے نہ ممکن کو ممکن میں تبدیل کرنے میں وہ قادر ہے وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ صویرہ بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے ہر کوئی دل کی دانستان نہیں سنا کرتا ہے اپنا حال دل اسے سنا دو لوگوں نے کہا وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا کہ تم نہیں جانتے دعائیں مقدر کے لکھے کو بھی مور دیتی ہیں کیا تمہارا ایمان موجزوں پہ نہیں کہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنالو پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ سب بھی تمہیں ملے گا سبر کرنے والوں کو سلے تو ہر حال میں ملتے ہیں کیونکہ جو کوشش سے بھی نہ مل سکی وہ سبر جیت لیتا ہے موجزوں کے دروازے سبر کی چابی سے کھلتے ہیں دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھر کر آتا ہے اور جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے ہو سکتا ہے وہی موجزوں کا راستہ ہو وہ جانتا تو سب ہے بس تم سے سن کر تمہیں قریب کرنا چاہتا ہے کیوں ہوتے ہو پریشان تمہارا رب رحمان ہے سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھریں گے تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو کیسے ملنا ہے یہ تمہارا کام نہیں اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میری متعلق آپ سے سوال کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے تم تمہارا نصیب تو اس نے اپنے کن سے سوار نہ قرآن گواہ موجزوں کا تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہیں اور خدا تم تک کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت اور راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روپنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر نا امید مت ہو اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ لکھنی ہوتی تو وہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا یہ جو تڑپ جائے نماز تک کھینچ لائی ہے اسی تڑپ کے بعد موجزے ہیں اللہ کا اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں نہ امید نہ ہونا موجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہی ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی تم اس کے لئے نیند تر کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاوں کو رد کر دے اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے جب سب اللہ کے حکم سے ہے تمہارا وقت تحجد اٹ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے جو تحجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا دعاوں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبی بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لئے قبولیت کا ایک اشارہ ہے اور دعائیں مانگتے رہو اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو جن دعاوں کی ابتدائیں تحجد سے ہو ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو وہاں بولنے سے پرہیس کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی معنی سمجھا جائے یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نہ تم پہ ان میں اللہ کی مسلحہ چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے یہ تحجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے انشاءاللہ